آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امبریکو کے جو یونورسل انورٹر کمپریسر ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرنی بتائیں گے کہ آپ کن کن طریقوں سے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ اس کو جو اس کی سیریز بورڈ ہوتا ہے اس میں ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ویڈیو میں آگے چل کے ہم یہ بھی بتائیں گے کیا آپ اس کو ڈیریکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو پھر کیسے تو چلیں آج کے یہ تمام سوالوں کے آپ کے جواب دیتے ہیں اور کمپریسر کی ٹیسنگ شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ میں صرف اور صرف انورٹر کمپریسر کی بات کروں گا اور خاص طور پر یہ جو کمپریسر ہیں ایم بریکو کے ان کی بات کروں گا تو ان میں دیکھیں دو قسم کی وائنڈنگ ہو سکتی ہے ایک سٹار وائنڈنگ اور دوسری جو ہے وہ ڈیلٹا وائنڈنگ تو ان میں جو وائرز یوز کی جاتی ہیں وہ سیم ہی جو وائر ہوتی ہے دونوں تینوں فیزز میں اور اس کے علاوہ ان کے ٹرنز بھی ایکول ہی ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ اگر یو وی 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 کی بات کریں تو یو وی وی ہم کسی بھی پوائنٹ کو بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو یہاں پہ لکھ دیں ہم چاہے تو وہاں پہ لکھ دیں تو جو مرضی پوائنٹ پہ آپ وائر لگا لیں گے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ کام کرتا رہے گا اچھے سے تو اس لیے جو ہے یہ خاص طور پہ انورٹر جو ہیں ڈیسی انورٹر کی میں بات نہیں کر رہا تو انورٹر میں یو وی وی کی کوئی بندش نہیں ہوتی آپ کسی بھی پوائنٹ کو یو بنا سکتے ہیں وی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور کمپریسر جو ہے وہ کام کرے گا اب یہاں پہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے تو دیکھیں ہم نے اس کی پوزشن تھوڑی اوپر کر دیا تاکہ جو ہے وہاں وہ کیمرے میں اچھے سے ہمیں نظر آسکے تو دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جتنے بھی ڈیسی کمپریسرز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سیریز بورڈ میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو ہم نے ڈیریکٹ دو سو بیس وولٹیجز نہیں دینے کسی بھی صورت میں کیونکہ اگر آپ نے وولٹیجز دے دی ہے تو اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ جل سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے اس لیے یہاں پہ آپ نے صرف اور صرف اس کو ملٹی میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کرنا ہے تو دیکھیں ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو اومس پہ لے جائیں اومس کلو اومس پہ لے جائیں تو اگر آپ کے پاس آٹو ڈیٹیکٹی میٹر ہوگا تو بیسٹ ہوگا کیونکہ اس سے اچھے سے اس کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے تو کسی بھی ایک پروب پہ لگا لیں اے سوری کسی بھی ایک پوائنٹ پہ پروب کو لگا لیں اور اس کے ساتھ دوسری پروب کو کسی بھی دوسری پوائنٹ پہ لگا لیں تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ویلیو کی آتی ہے تو اس وقت دیکھیں ہمارے پاس آرہی ہے ففتین پوائنٹ فائیو نائن اومس اس کی ویلیو ہے جو کہ بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے تو اب ان کی تمام جو پوائنٹس ہیں ان کی آپس میں ویلیو جو ہے وہ بلکل سیم ٹو سیم آنی چاہیے اگر تھوڑا بہت فرق ہو پوائنٹ ایک دو تین پوائنٹ کا فرق ہو تو پھر اتنا فرق نہیں ہے ون اومس ٹو اومس نو پرابلم لیکن اگر اس سے زیادہ فرق آتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپریسر جو ہے وہ اپنی امیاد پوری کر چکے ہیں تو اس کو چینج کرنے کا ٹائم آ چکے ہیں پھر دیکھیں اب ہم اس کو چینج کر لیں گے تو ادھر بھی لگائیں گے تو دیکھیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو دیکھیں یہ تمام جتنے بھی ہم نے پوائنٹس پر چک کر لیا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ٹو سیم ٹو سیم آ رہی ہے اور تقریباً ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کمپریسر بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ہے بوڈی ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے تو بوڈی ٹیسٹ تاکہ وائنڈنگ میں اگر کوئی لیکیج ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جائے تو دیکھیں اس کو ایسے لگا لیں اور اس کے ساتھ آپ ٹچ کر لیں کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ پھر ایک اس کے ساتھ کر لیں تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی ریڈنگ یا پھر اومز میں ویلیو نہیں آنی چاہیے اگر کوئی ویلیو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپریسر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے اور خراب ہو چکے تو اس کو چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب یہاں پہ مزید اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا جو سمپلی دو سو بیس ایسی وولٹ ہوتے ہیں اور ففٹی سکسی ہرٹس پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ویو کچھ اس طرح کی بن رہی ہوتی ہے الیکٹرک اور یہ سائنسویڈل ویو ہے یہاں سائن ویو بھی اس کو کہا جاتا ہے سائن ویو تھوڑا چی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ سائنسویڈل ویو ہے تو یہ اس ویو پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اب جو نورملی یہ انورٹر کمپریسر ہے میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی ویو کس طرح کی ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر بات کی جائے جو انورٹر کمپریسر ہے تو وہ دیکھیں دو سو بیس وولٹ پہ کام کرتا ہے دو سو بیس وولٹ تک اس میں بنتے ہیں اور یہ دیکھیں فورٹی ٹو ون سکٹی ہرڈز تک یہ جاتا ہے کم سائے کم فورٹی ہرڈز اور ون سکٹی ہرڈز تو جس سے اس کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور یہی اس کا مین فرمولا ہے کہ اس کے ہرڈز کی وجہ سے اس کی سپیڈ میں فرق آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ویو ہے وہ کچھ اس شیپ میں آتی ہے تو یہ بہت ڈیفرنٹ ہے سائنو سیڈل ویو سے سائن ویو سے تو اس لیے ہم اگر اس کو دو سو بیس وولٹ ڈیریکٹ دیں گے تو ہم اس کو اوپریٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم جو ہے اس پی سی بی کو جو ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے اوپریٹ کر سکتے ہیں ویڈ آوٹ تھرمو سٹیٹ تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ تھرمو سٹیٹ کے بغیر اس کو کیسے رن کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے پوری سیٹنگ کر دی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پی سی بی کو آپ جو ہے وہ دریکٹ کیسے چلا سکتے ہیں تو دیکھیں اس وقت یہ پی سی بی جو ہے میں نے اٹیچ کر دیا ہوئے اس کے کنیکٹر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لگا دیا ہوئے دیکھیں یہ پی سی بی کا کنیکٹر ہے اور اس کے تینوں ترمیل پر میں نے لگا دیا جو کہ آلریڈی اس کے ساتھ آتا ہے پی سی بی کے ساتھ آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ میں تھوڑا سا زوم کرلوں تو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اور تھرمو سٹیٹ سے جب بیک اس کو ملتی ہے تو تب یہ پی سی بی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کمپریسر کو سٹارٹ کرتا ہے ادروائیز اگر آپ اس کو الیکٹرک دے بھی دیں تو یہ کام نہیں کرتا ہے تو دیکھیں جب بھی ایسا کام کریں تو ہمیشہ الیکٹرک جو ہے وہ پراپر لگائیں نیوٹل نیوٹل پہ نیوٹل لگائیں اور فیز پہ فیز لگائیں اس سے پی سی بی کی لائف بڑھتی ہے اور جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو ڈریکٹ لگاتے ہیں تو دیکھیں میں نے میٹر بھی یہاں پہ رکھا ہوئے تو میٹر لگا کے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے کہ اس میں الیکٹرک آ رہی ہے لیکن پی سی بی کام وہ کمپریسر وہ کام نہیں کرے گا تو جلدی جلدی اس کو کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے بھی اس میں الیکٹرک پاس کی اور یہ دیکھیں 241 وولٹ 40 وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو سٹارٹ دینا چاہیے دیکن یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ اس کا تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ اگر ہم ڈریکٹ تھرمو سٹیٹ نہیں ہے تو ہمیں کیا چیز کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس کمپریسر کو ویڈاؤٹ تھرمو سٹیٹ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر تو آپ کا پی سی بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ اس کا اپٹرکپل وغیرہ بلکل صحیح ہے کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس اس وقت تھرمو سٹیٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو ریڈ بائر ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک جمپر وائر لگانی ہے صرف ریڈ کے ساتھ بلیک کے ساتھ نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ نیوٹل ہے تو نیوٹل کے ساتھ ہم اس کو اٹیج کر دیں گے تو دیکھیں میں بھی اس کو نیوٹل کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں تو یہ اس کو نکال لیتے ہیں تو اب یہ لگا لیں گے اس کو اوپر یہ نیوٹل کے ساتھ اٹیج کیا اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی لگا لیں گے تو دیکھیں اب کیا کریں گے کہ اس کو ہم واپس دوبارہ انسٹال کر دیں گے کمپریسر کے اندر اور یہ جو دیکھیں یہ جمپر وائر ہے تو اس جمپر وائر کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں اوپر اٹھا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو جوائنٹ کر دینا ہے ریڈ وائر کے ساتھ تو ریڈ کے ساتھ ہم اس کو لوب لگا دیں گے تو دیکھیں یہ لوب لگایا میں نے اب یہاں پہ جب اس کو لوب لگ گیا اب اس کو ہم الیکٹرک دے دیں گے اور اس کو بھی واپس لگا دیں گے تو دیکھیں یہ واپس لگ گیا اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو الیکٹری بھی نظر آئے گی کہ کتنے والٹیجز اس میں آ رہے ہیں تو دیکھیں میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ 237 والٹ جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کمپریسر جہاں وہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کو اس کی ڈسچارج کی آواز آ رہی ہوگی تو بے تھوڑا سا دیکھ کر دیتا ہوں تو دیکھیں میں انگلی رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں بند ہو ہو جاتا ہے جی چارجز کا بند ہو رہا ہے اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی تو یہ اس وقت بلکل ٹھیک ہو چکا ہے کام کر رہا ہے اور ٹیسٹنگ کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے اب یہاں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتے ہیں لیکن یہ طریقہ آپ نے تب استعمال کرنا ہے کہ جب اس کا یہ جو پہلا والا طریقہ ہے وہ کام نہ کریں تب وہ استعمال کریں ادروائز وہ پہلا والا طریقہ استعمال کریں وہ زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جمپر وائل لگانے کے بعد بھی اگر پی سی بی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ اپٹو کپلر خراب ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ایک ریزسنس لگی گئے وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اب ہمیں اس کو ڈریکٹ کرنا ہوگا کہ اس کی جو امیٹنگ ڈیوڈز ہیں ڈیوڈ ہے اس کی اپٹو کپلر کی مطلب کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے یا خراب ہو چکے تو ہمیں امیٹر ٹو کولیکٹر جو ہے وہ سپلائی دینی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ان دونوں پوائنٹس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نزدیک کر کے دیکھیں دیکھیں تو ان دونوں پوائنٹس کو آپ نے جوڑ دینا ایسے تو جوڑ دیں گے چاہے ادھر جو ہے وہ کاغیے سے ویلڈنگ کر لیں ان کے سولڈرنگ کر لیں یا پھر ویسے ہی ان دونوں کو جوڑ کے تو دیکھ لیں تو یہ کمپریسر اگر سٹارٹ لیتا ہے تو اس کا کا مطلب ہے کہ اس کا اپپیوکوپلر خراب تھا تو اس کا اپپیوکوپلر کو چینج کر دیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے تمام سیٹنگ ڈوبارہ کر دی ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو لیکٹرک دے دیتے ہیں اور پھر ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دیں گے تو دیکھیں جب میں نے الیکٹرک دی تو دیکھیں یہاں پر 235 وولٹس آ رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جوائنٹ کر دیں گے اس کے لئے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں پوائنٹ جوائنٹ کر دیئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان دونوں پوائنٹس کو میں نے جوڑ دیا ہے تو یہ کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ لے چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کا آپٹو کپلر ہے یہ خراب تھا اس وجہ سے اس کی ایمیٹنگ ڈیور جو ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو یہ پھر سمپلی آپ اس کا اپٹو کپلر چینج کر دیں تو آپ کا یہ کمپریسر جو ہے یہاں پی سی بھی جو ہے وہ آٹومیٹک رہے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے